یرید اللہ ان یخفف عنکم اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر لے گا تمہارے سٹریس دور کر لے گا تمہاری یہ جو انزائیٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے یہ اللہ تمہارے دور کر لے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا شرعہ کسے کہتے ہیں بہتے پانی کو کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے بغیر محنت کے نہیں اور کیونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے صحابی ہیں ان کی اتنے فضائل ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں ایک اس زبان پہ قابو ہو ایک دل کے جذبات پر قابو ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا ڈنڈے سے نہیں چلایا باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے عام کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلہ نہیں لگے گا عام ہی لگے گا یہ اس کے لئے پابندی ہے کریلا کڑوا ہوگا میٹھا نہیں ہوگا بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور سارے جاندار بے جان وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے وہ اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عمالا کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کون ہے چاہاں پاکستان میں ہو چاہاں امریکہ میں ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ اللتی فطرن ناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے وہ اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا اگر اس راستے پر چلو گئے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر لے گا تمہارے سٹریس دور کر لے گا تمہارے یہ جو ایک انزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے یہ اللہ تمہارے دور کر لے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے انزائٹی اور ڈپریشن کی دمائیں کیا کرتی ہیں دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگٹیو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں تم خوشباش رہو گی مزے میں رہو گی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ما جعل علیکم فی الدین من حرج میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے کتنا آسان ہے ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے یہ میں پورا امریکہ یورپ آسٹریلیا سارے برعظم پھی رہا ہوں آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے آسان نہیں ہے بہت مشکل لائف ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آجاؤ ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے چونکہ اس میں تنگی ہے ہی کوئی پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ ان اللہ شرع الدین اللہ تعالیٰ نے تمہاری دین کو شریعت بنایا شرعہ کسی کہتے ہیں بہت پانی کو کہتے ہیں بہتہ پانی کتنا مفید ہے کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے تو اتنی خوبصورت تشویدی بہت پانی کے ساتھ کے جیسے بہتہ ہوا پانی یہ جو سمندر کے کنارے ہوتل بنے ہوئے ہیں ان کے قرائے زیادہ ہیں جو اس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا قرائے زیادہ ہے تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے وَجْعَلْنَا مِلَلْمَا اِكُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لَكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَا فُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتہ پانی میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس لئے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لئے تیمم کرے اور پینے کے لئے پانی کو محفوظ کرے نماز جیسے عمل کے لئے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لئے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے تو ان اللہ شرع الدین پہلی بشارت تو لفظ شرعہ میں ہے وَجَعَلَهُ سَهْلًا دوسری خوشخبری آسان بنایا تیسری خوشخبری سمحاً بہت نرم بنایا چوتھی خوشخبری وَاسِعًا بہت کھلا کشادہ بنایا پانچویں خوشخبری وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی لیکن جیسے ہر جیس کو سیکھنا پڑتا ہے دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کروز کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے اتنے بڑے بڑے پانچ پانچ ہزار آدمیں اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے لیکن چونکہ سیکھ لیا ہے تو وہ چلائے جا رہا ہے گاڑی ایک آس سے چلا رہا ہے دوسرے آس سے موبائل سن رہا ہے حالانکہ پابندیاں لگ لگ کے حکومت کی پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھ ہو گا ایسے موبائل کر کے جا رہا ہوتا ہے کھو تو ارڑی چلاتے ہو وہ اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے بغیر محنت کے نہیں اور کیونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا ہے اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں روبوٹ کی طرح روبوٹ کی طرح جاب 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 جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی مزدور کی طرح کام کرتے ہیں وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں نہیں تو وہ مشکل اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹپٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں کوئی بڑی دیو نہیں ہے چند مختصر ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی وہ اللہ کا فضل ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں پھر پانچ وقت کی نماز ہے اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے اکٹھی کر دی ہے زور سر کٹھی پڑھ لو مغربی شکٹھی پڑھ لو اور رمضان کے روزیں ہیں سال کے بعد حج اور زکاة پیسے والوں پر ہے عام لوگوں پر نہیں ہے اور پھر ان میں کوئی کمی کتائی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے معافی مانگ لے معاف ہو جائے گا روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو وہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ ہمیں آ جائے دس لاکھ حدیثیں ہیں میں ایک حدیث سنانے لگوں صرف ایک میرے نبی نے فرمایا چار کام کر لو صرف چار چار کام کر لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری پہلی چیز صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو مذاکن بھی جھوٹ نہ بولو سچ بولو دوسری چیز حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دو کسے کے ساتھ دو نمبری نہ کرو تیسری چیز حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرو اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں ایک اس زبان پہ قابو ہو ایک دل کے جذبات پر قابو ہو دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو اور زبان سے کسی کے کو زلیل کرنے کا بول نہ ہو غیبت نہ ہو بہتان نہ ہو جھوٹ نہ ہو گالی گلوچ نہ ہو تو کسی کو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو یہ دو باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں ان کی اتنے فضائل ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے وہ بدر میں شریک ہوئے اہد میں شریک ہوئے خندق میں شریک ہوئے حدیبیہ میں شریک ہوئے حج میں شریک ہوئے یمامہ میں شہید ہوئے اتنی بڑی فضیلتیں لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے یہ فرائض کے بعد دو چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت آلی ہو جائیں گے اور چوتھی چیز فرمائی عفتن فی تعمتن کہ رزق حلال کماؤ تو یہ چار کام ہیں سچ بولنا دیانت داری سے کام کرنا دھوکہ نہ دینا اخلاق اچھے رکھنا اور اس کے حلال کمانا تو ان چار کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی آپ کی آخرت بھی بن جائے گی یہ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے